اسلام علیکم یوٹیوب پہ لوگوں نے کولنگ سسٹم کے ریلیٹڈ ہاؤ تو ضرور بتائے ہیں لیکن وائے کا ذکر کسی نے نہیں کیا یعنی یہ بہت لوگوں نے بتایا کہ کولنگ سسٹم کام کیسے کرتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کولنگ سسٹم کام کیوں کرتا ہے اس کا آخر کیا فائدہ ہے انجن میں اب بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں آیا ہوگا کہ کولنگ سسٹم انجن کو تھنڈا رکھتا ہے نہیں محض اتنا مقصد نہیں کولنگ سسٹم کا آج میں آپ کو بتاؤں گا کولنگ سسٹم کے وائز یعنی کولنگ سسٹم گاڑی میں کیوں لگایا جاتا ہے انجن کے نزدیک اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کا پرائمری رول کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مائی ڈیئرز انجن میں کمبسٹن پروسس کے دوران ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے یعنی جو چھوٹے دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں کمبسٹن چیمبر میں یہ پروسس انجن کے ٹمپریچر کو ہیٹ کرتا ہے گرم کرتا ہے تو یہاں کولنگ سسٹم انجن کی اس ہیٹ کو ابزورب کرتے ہوئے انجن کے ٹمپریچر کو ایک آپٹیمل آپریٹنگ ٹمپریچر پر رکھتا ہے ابھی آپ نے سنا کہ کمبسٹن پروسس کے نتیجے میں جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے کولنگ سسٹم اس ہیٹ کو ابزورب کرتے ہوئے انجن کو آپٹیمل آپریٹنگ ٹمپریچر پر رکھتا ہے اب آپٹیمل آپریٹنگ ٹمپریچر کیا ہے الفاظ ہیں optimal operating temperature یعنی ایک بہترین perfect operating temperature اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو ایک خاص temperature ایک خاص درجہ حرارت جس پر انجن کی اورال efficiency dependent ہوتی ہے optimal operating temperature mostly گاڑیوں میں 92 ڈگری سے 98 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے بٹ یہ make and model اور انجن type کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر mostly انجنز کا optimal operating temperature 92 ڈگری سے 98 ڈگری کے درمیان ہوتا ہے اس optimal operating temperature کے درمیان انجن کی کار کردگی پرفیکٹ رہتی ہے سموتھ رہتی ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہے more depth میں سمجھنے کے لیے تو آپ نے گاڑی کو سکینر لگانا ہے اور read data stream میں جا کے cooling fan اور انجن کا temperature کھول لینا ہے then 2500 rpm پہ رکھ کے انجن کو گرم کرنا ہے اب جیسے جیسے انجن کا temperature increase ہو رہا ہوگا ویسے ویسے سکینر پہ بھی آپ کو reading show ہو رہی ہوگی جیسے ہی انجن کا temperature 97 98 ڈگری تک آئے گا تو thermostat valve open ہو جائے گا اور اس نے جو coolant کی circulation کو روک کے رکھاوا تھا اسے یہ راستہ دے دے گا then coolant radiator میں جائے گا یہاں cooling fan بھی on ہو جائے گا اور coolant کے temperature کو low کرے گا آپ سکینر پہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی cooling fan on ہوگا تو temperature نیچے آنے لگ جائے گا جب temperature 97 98 ڈگری سے low ہوگے 1992 ڈگری تک آئے گا تو cooling fan off ہو جائے گا اور thermostat valve بھی close ہو جائے گا again جب temperature 97 98 ڈگری تک جائے گا تو cooling fan on ہوگا thermostat valve open ہوگا اور coolant radiator میں flow ہوگا اور cooling fan یہاں اسے تھنڈا کرے گا یعنی temperature کو low کرے گا again جب temperature 92 ڈگری تک آئے گا تو cooling fan بند ہو جائے گا اور یہاں thermostat valve بھی close ہو جائے گا coolant circulate ہونا بند ہو جائے گا تو یہاں کیا ہو رہا ہے engine care temperature کو ایک خاص حد میں رکھا جا رہا ہے یہی actual primary اور exact purpose ہے cooling system کا basically جب engine optimal operating temperature پہ run ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت سے benefits ہوتے ہیں like سب سے بڑی بات combustion efficient ہوتی ہے جب combustion اچھی ہوتی ہے تو اس کے آگے further benefits نظر آتے ہیں efficient combustion سے مراد ہے کہ air اور fuel کا mixture perfectly burn ہوتا ہے اور جب air اور fuel کا mixture perfectly burn ہوتا ہے تو emissions اچھی رہتی ہیں یعنی جو exhaust gases ہوتی ہیں ان میں زیادہ pollutants اور harmful substances کی ratio بڑی کم رہتی ہے یاد رکھیں جب proper fuel burn نہیں ہوتا combustion stroke میں تو emissions harmful ہو جاتی ہیں ان proper air fuel mixture کے burn ہونے کی وجہ سے بہت سے زہریلے pollutants پیدا ہوتے ہیں اور یہ محول کو الودہ کرتے ہیں تو engine کا optimal operating temperature پہ رہنے کا سب سے بڑا benefit ہے efficient combustion next optimal operating temperature پہ lubrication اچھی ہوتی ہے engine oil اچھی طرح circulate ہوتا ہے engine کا operation smooth رہتا ہے ہر ایک component smoothly کام کرتا ہے اس طرح engine کی life بڑھ جاتی ہے جب engine cold temperature پہ چل رہا ہوتا ہے تو engine oil صحیح سے circulate نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک desired range سے temperature نیچے ہوتا ہے تو engine oil گاڑا رہتا ہے یہ صحیح سے engine کے تمام components تک circulate نہیں ہوتا ایک طرح سے resistance رہتی ہے engine oil کے flow میں سو اس طرح engine کے مختلف components کے non-lubricated رہنے کی وجہ سے مزید problems create ہوتی ہیں remember that engine oil کی بھی ایک specification ہوتی ہے کہ بھائی اتنے temperature پہ یہ circulation level کو پہنچے گا next overheat نہیں ہوتا engine most importantly fuel کی کارکرتگی بہت اچھی رہتی ہے گاڑی fuel زیادہ کنزیوم نہیں کرتی pistons کی performance بہت اچھی رہتی ہے optimal operating temperature پہ compression اچھی ہوتی ہے even کہ engine کے اندر ہر ایک component کی working perfect تب رہتی ہے جب temperature ایک خاص range میں ہوتا ہے i hope اس ویڈیو نے cooling system کے related بہت سی misconceptions دور کی ہیں اور آپ کو cooling system کا primary function جاننے میں help ملی ہے اگر پھر بھی کوئی question ہو تو آپ feel free ہو کے comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you